اسلام علیکم گزشتہ روز ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں جمعیت علماء اسلام لاہور کے نائب امیر عزیز الرحمان کو مدرسے کے طالب علم اور اپنے شاگرد شابر شاہ کے ساتھ نازیبہ عمل کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا آگے چل کے ہم آپ کو ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نیوز مل سکیں ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتا دیں ویڈیو میں موجود طالب علم نے بھی ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے جس میں ان کا کہنا تھا کہ اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے اور مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے میں ایک جگہ پہ چھپا ہوا ہوں سابر نامی نوجوان کا کہنا تھا کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس کے لئے آواز اٹھائی تھی جان لینے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے میری جان ہی لینی ہے تو میں خود خودکشی کر لوں اس تمام صورتحال میں مدرسے کے ناظم خلیل ابراہیم کی جانب سے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سابر نامی لڑکا ان کے پاس کچھ عرصہ پہلے مفتی عزیز الرحمان کے خلاف سکایت لے کر آیا تھا لیکن مجھے لڑکے کی بات پر یقین نہ تھا تو کچھ عرصہ بعد اس کے پاس ایک ویڈیو بھی لے کر آیا جب واقع کی تحقیق کی گئی تو مفتی عزیز الرحمان کو مدرسے سے ہٹا دیا گیا اب مفتی عبد الرحمان کا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد اسے برطرف کیا گیا تھا دوسری جانب پولیس نے عزیز الرحمان اور ان کے بیٹوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس کے مطابق طالب سابر شاہ کی مدیعت میں مفتی عزیز الرحمان اور ان کے بیٹوں کے اور دو نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ